موسیقی 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 کھڑی ہوں درے مصطفیٰ پر ملا جانے کس بکاری کھڑی ہوں درے مصطفیٰ پر ملا چار بے کس بکاری یقین ہے مٹائیں گے آقا میرے دل کی سب بکاری یقین ہے مٹائیں گے آقا میرے دل کی سب بکاری شرم سارے ہوں ہر کتا پر مگر مطمئن ہوا تا پر مگر مطمئن ہوا تا پر یاد آتے ہیں جرم سیاں یاد آتے ہیں جرم سیاں نگاہوں سے آن سنہ راری کھڑی ہوں درے مصطفیٰ پر ملا چار بے کس بکاری خدا یا نہ آئے کوئی غم کرو ارتا جا آنکھ پر نم ملے بھیک زہارہ کا صدقہ وسیلہ یہ سب سے میاری کھڑی ہوں درے مصطفیٰ پر ملا چار بے کس بکاری یقین ہے مٹائیں گے آقا میرے دل کی سب بے کراری کھڑی ہوں درے مصطفیٰ پر ملا چار بے کس بکاری سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف میں سب سے پہلا سوال کروں گی خانم سکینہ صاحبہ آپ سے ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں اور سب لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسجد اللہ تعالی کا گھر ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چینل خراج تحسین کے مستحق ہیں جو ایسے موضوعات کو اٹھاتا ہے جو معاشری کا درد ہے کل بھی جس موضوع پر آپ نے گفتگو کی آج جو ہمیں اندازہ ہوا لوگ کس قدر ان باتوں کو سن کے متاثر ہو چکے تھے جو والدین ان کے حقوق پر آپ نے گفتگو کی آج بھی آپ نے ایک نیا موضوع لے کے چلی ہیں مسجد مساجد اللہ کے گھر ہیں کیا مطلب ہے اور اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو شاید کوئی بے قرار نظر نہیں آئے گا اس درتی پر جو مارا مارا پھرے کہ میرے مشکل کا حل کیا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے یہ نبی رحمت فرماتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر جہاں بھی ہو وہ سکون کی جگہ ہے جب گھر اللہ کا ہو گیا تو ہر مسلمان کے لئے بلا تفریق وہاں جانا وہاں جا کر عبادت کرنا اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا اس کا حق ہے مسجد جب اللہ کا گھر ہے وہ کسی فرقے کا گھر نہیں ہے کسی مکتب کا نہیں ہے اللہ کا گھر یعنی ہر اس کے لئے وہ دروازہ کھلا ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو نبی پہ ایمان رکھتا ہے اس کا گھر ہے جب ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے یعنی وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں کا احترام ہے وہاں جاؤ دو رکعت نماز آپ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ دو رکعت ستر رکعت کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے یہاں تک روایت میں ہے اگر تم دل تنگ ہو پریشان ہو مستر ہو تمہیں اپنے پریشانی کا حل نظر نہیں آرہا اپنے قریب ترین مسجد میں جاؤ مسجد پڑھ لو پڑھ کے وہاں پہ راز و نیاز کرو اپنے دکھ اللہ کی بارگاہ میں ارضی ڈالو مسجد سے نکلنے سے پہلے اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کرتا ہے سبحان اللہ مسجد کی وجہ اللہ اپنے گھر آئے وے مہمان کو خالی نہیں لوٹاتا جو اللہ نے اجازت دی ہے چند مساجد کے علاوہ جو خاص مساجد ہیں مسجد النبی، مسجد الاقصاء، مسجد الحرام، مسجد کوفہ اس کے علاوہ ہمارے اپنے علاقے کے مساجد کے بھی وہی رتبہ ہے ان سے کم لیکن رتبہ وہی ہے مناجعات قبول ہتی ہے اللہ اس کی سنتا ہے اور اس ربِ جلیل نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جہاں بھی ہوں مسجد بنا سکتے ہیں جو مدینہ نہیں جا سکتا جو مکہ نہیں جا سکتا جو مسجد الاقصاء کی زیارت کوئے فلسین نہیں جا سکتا جو مسجید الکوفہ کی زیارت کوئے بھی نہیں جا سکتا وہ اپنے علاقے کے مسجد میں جائے ویسے عبادت کرے اللہ وہی ثواب دیتا ہے جو مسجد الحرام کے مسجد میں آپ کر رہے ہیں اچھا بہت ٹھیک ہے مسجد کا حق مسلمانوں پہ کیا ہے دیکھیں جس طرح قرآن حق رکھتا ہے مسجد کا حق ہے ہمارے اوپر والدین بھی ہمارے اوپر حقوق رکھتے ہیں اولاد کا بھی حق ہے ہمسائے کا بھی حق ہے جیسے بہت سارے حقوق کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح مسجد کا بھی حق ہے قیامت کی دن مساجد شکوہ قرآن ہوں گی جسے قرآن میں غالباً سورہ حشر میں ہے کہ قرآن شکایت کرتا ہے قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں شاکی ہوتا ہے پروردگارہ میں رحمت تھا میں شفاہ تھا میں برکت تھا تیرے بندوں نے میری تلاوت نہیں کی اور مجھے محجور اور مطروق رکھا جیسے قرآن شکایت کر سکتی ہیں اسی طرح مساجد بھی شاکی ہوتے ہیں کہ پروردگارہ تیرے بندوں نے مساجد بھی شکایت کریں گی قیامت کے دن کہ پروردگارہ تیرے بندوں نے مجھے مطروق رکھا میں تیرا گھر تھا تیری عبادت کی جگہ تھا تیرے بندے میرے ہاں آ کر تیرے گھر میں آ کر عبادت کرنے کی جگہ اپنے گھروں میں مہوے عبادت رہے اور جب مسجد کو مطروق کر دیں تو اس علاقے میں قہرِ خدا نازل ہو تو شکوہ نہ کریں مسلمانوں پر مسجد کا حق یہ اسے آباد رکھیں اسے شاداب رکھیں اور اس کے ممبر سے اس کے خطبوں میں اس کے نماز میں اتفاق کی بات کریں صلح رحمی کی بات کریں مسجد کا حق یہ ہے کہ جب ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی بات کریں انسانی حقوق کی بات کریں مسلمانوں کی مظلومیت کی بات کریں وہ مسجد قرآن میں ذکر ہے مسجد زرار اور اللہ کی حکم سے اس مسجد کو گرا دیا گیا مسجد تو تھا مسجد کو گرایا نبی کریم کی حکم سے اور سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد فتنے پر رکھی گی تھی منافقوں کی مسجد تھی جس مسجد کی بنیاد منافقت پر فتنے پر ہو رب جلی نے حکم دیتی ہے گرا دو اور مسجد کی بنیاد رکھو تقوی کی بنیاد پر رکھو اور تقوی کا لازمہ یہ ہے کہ مسجد سے انتشار کی بات نہیں اتحاد کی بات ہو مسجد سے اختلاف کی بات نہیں محبت کی بات ہو مسجد سے انسانیت کی محبت کی پرچار ہو کسی مذہب کی کسی فرقے کی کسی کی توہین مسجد سے کرنا جائز نہیں ہے کیوں؟ اللہ کا گھر ہے پیغام امن کا ہونا چاہیے برکل ٹھیک ہے جی ٹاپک کو برکل ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے یہاں پر تین بچے میرے ساتھ موجود ہیں جن کے دل میں سراغ تھا ان کی سرجریز ہوئی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کی کیا بیسک وجہ ہوتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ہم بلکل اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیکج بچوں کی معصومیت کا شاید ہی کوئی جواب ہو ان کا ہونا ہی گویا زندگی میں رانائی کی علامت ہے لیکن دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے یا تو جلد ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں یا عذیت میں زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں ہر سال چالیس سے پچاس ہزار بچے دل کی امراض اور علاج کی مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث وفات پا جاتے ہیں اور اس پر ستم ذریفی یہ ہے کہ پورے ملک میں صرف ساتھ کارڈک سینٹر ہیں بہت سے مریض اپنی باری کے انتظار میں ہی اپنی زندگی کے دن پورے کر لیتے ہیں امید کی کرن اس وقت نظر آئی جب پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا قیام ہوا پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ان ایسے غریب بچوں کا علاج کرواتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اب تک ہماری فاؤنڈیشن کی طرف سے تین سو ساٹھ بچوں کا کامیاب آپریشن ہو چکا ہے اور تقریباً پانچ سو کے قریب بچے جو ہمارے پاس مزید ریجسٹرڈ ہیں اب تک ایسے بے شمار بچے جن کی زندگی مرجا چکی تھی پھر سے کھل اٹھے ہیں بڑے فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی انسان انسانوں کے لیے کام کرتا ہے اور وہ بھی اتنے مشکل جو بچے ہارٹ ڈیزیز لے کر پیدا ہوتے ہیں یا آنے کے بعد ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے جیسا کہ میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان فیملیز کو لے کے چلتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں جو سفید پوش ہیں جو مانگتے نہیں ہیں ہم ان فیملیز کا انٹرڈکشن کرواتے ہیں اور ان کی پریشانی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ہیلپ کریں تو ایک ایسا ادارہ جو آلڈی ان سب لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے سی ای او آف پاکستان چلڈرن ہارٹ فانڈیشن کے جو سی ای او ہیں فرحان صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیں اور آپ کو اور توفیق دیں کہ آپ اور اچھے اچھے کام اسی طرح کرتے رہیں کتنے بچے ابھی آپ کے پاس اور موجود ہیں ہارڈ ڈیزیز جو بچوں کو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا جی اس بہت بڑے پرابلم کو آپ کی چینل کے توسط سے ایڈرس کر سکیں دکھ کی بات یہ ہے کہ تقریباً پچاس زہر بچہ ہر سال یہ مرض لے کر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ صرف آٹھ پیڈیارٹک ہارٹ سرجن ہیں جو کہ پورے ملک میں بچوں کے دل کے اوپر آپ پرےٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل آٹھ ہیں اور اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ صرف پچیس کارڈیولوجسٹ ہیں جو کہ بچے کے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو ہم لکی ہیں بچے کو کوئی ہارٹ کا پتہ چلے گا پورے ملک میں اس فکر صرف ایک کارڈک سینٹر جو کہ ٹلین ہاؤسپٹل کا ایک یونٹ ہے جو ایز اف ٹوڈے گورنمنٹ کے توسط سے وہاں پر بچوں کی ہارٹ کی سرجریز ہو رہی ہیں ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے پچھلے دس سالوں میں دس سال سے پہلے تے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ سرجریز ہوتی بھی ہیں تو آج اللہ کی مہربانی سے تقریباً تین ہزار سرجریز پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر بچوں کے سپیشلائز دل کی سرجریز پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کتنے ٹائم دیوریشن کی آپ بات کر رہے ہیں کتنے عرصے میں ہوئی ہیں ہر سال اب تین ہزار سرجریز کی پاکستان میں موجود ہے بلکل ٹھیکے میں ڈاکٹر پروفیسر مسود صادق صاحب سے بلکل یہ پوچھوں گی کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے بچے پیدائشی طور پہ یہ ہارڈ ڈیزیز لے کے کیوں پیدا ہوتے ہیں دیکھیں بہت چکریہ دو قسم کی دل کی بیماریاں بچوں میں ہوتی ہیں ایک وہ جو پیدائشی ہوتی ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے اور ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو ایکچلی پیدائش کے بعد ہوتی ہے اس کو ہم ایکوائیڈ ہارڈ ڈیزیز کہتے ہیں جو پیدائشی دل کے نوکس ہیں اس میں سے اسی فیصد نوکس ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہے یا یوں کہہ لیں کہ میڈیکل کی سائنس آج تک اس وجہ کو پانے میں کامیاب نہیں دی لیکن بیس فیصد بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کوئی نہ کوئی وجہ ٹریس کر سکتے ہیں اور اس میں تین چار جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ماں کو شوگر ہے اور وہ شوگر پریگننسی کے دوران پرابر کنٹرول نہیں ہوئی پھر اگر ماں کو پہلے تین مہینے حمل کے دوران کوئی انفیکشن ہو گئی ہے جیسے ہم افاظتی ٹیکے لگاتے ہیں بہت ساری بیماریوں کے لیے ان میں سے ایک کنجینٹل روبیلہ ہوتی ہے اگر اس کے افاظتی ٹیکے ماں کو نہیں لگے تو ان میں ماں کو اگر مسئلہ ہے تو بچے کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے پھر اگر ماں کا نیوٹریشنل سٹیٹس یا سہت اچھی نہیں ہے اور اس میں کچھ کمیاں ہیں تو ایسے ماں میں بھی ان بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جن کو پیدائشی دل کا نوک سے ہوتا ہے لیکن ایک اور اہم فیکٹر بھی ہے جس کو ہم نسل در نسل شادی کی بات کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی کزن تھے ان کے ماں باپ بھی کزن تھے تو اگر یہ نسل در نسل اس طرح سے ان بریڈنگ ہوتی رہے تو ایسے بچوں میں بھی دل کی بیماری کے چانسز نورمل سے زیادہ ہوتی ہیں آپ یہ وجہ کتنے پرسنٹ سمجھتے ہیں کزنز میریجز جو وہ ہوتی ہیں ان میں آپ کتنے پرسنٹ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس ایک بیسک وجہ سے یہ ڈیزیز آتی ہے دیکھیں اس میں ایکزیکٹ انسیڈنس کا تو نہیں پتا لیکن یہ بات ہمیں پتا ہے کہ اگر ماں باپ کی فرسٹ کزنز ہیں اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں تو ایسی ماں باپ میں دل کی بیماری ہونے کے چانسز نورمل ماں باپ سے تقریباً دو گنا اچھا بے کوئی ٹھیک ہے اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں سراخ ہے تو کیسے آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اور کیا کتنے پرسنٹ ان کی زندگی بد جانے کے چانسز ہوتے ہیں دیکھیں جیسے ابھی فران صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان میں تقریباً چالیس سے پچاس زار بچے ہر سال اس دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہلیں کہ تقریباً ہر سو میں سے ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اب یہ تشخیص ہم ماں کے پیٹ میں بھی کر لیتے ہیں اب جب بچہ ابھی صرف ماں کے پیٹ میں پندرہ ہفتے کا ہوتا ہے تو ہم فیٹل ایکو کارڈیوگرافی کے ذریعے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ بچے کے دل میں کوئی نقص ہے یا نہیں لیکن پیدائش کے بعد جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ بڑوں کی دل کی بیماری سے بہت فرق ہوتی ہیں بڑوں میں تو آپ کہیں گے کہ درد ہوا بچے کسی کو چھاتی میں درد ہوا یا سانس چڑھنا یا تھک جانا بچوں میں علامات فرق ہیں بچوں میں سانس چڑھنا خاص طور پر اگر کوئی بچہ دودھ پیتے ہوئے چھوڑ چھوڑ کے دودھ پیتا ہے بار بار دودھ پیتا ہے اس کو پسینہ بہت آتا ہے اور وہ اپنا دودھ مکمل نہیں کر پاتا یا بچے کے سانس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا سانس تیز ہے بچہ نیلا کالا ہو رہا ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا نیلا ہوا اور فوت ہو گیا ان بچوں کو دل کی بیماری ہو گیا جو بچے نیلے ہوتے ہیں ناخنوں کا نیلا ہونا یا ہونٹوں کا نیلا کالا ہونا دل کی علامت ہے اسی طرح جن بچوں کا وزن نہیں بڑھتا جن کی نشو نمانی ہوتی اور جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو پھر ان کو چلتے ہوئے سانس چڑھے گا تھک جائیں گے یہ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بہت دفائن بچوں میں صرف دل کی بیماری نہیں ہوتی ساتھ اور علامات بھی ہوتی ہیں صحیح اچھا یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنے پرسنٹ آپ اس زندگی کی وہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے باقی سب تو کتنے پرسنٹ آپ ایک زندگی کی امید دلاتے ہیں ماں باپ کو کہ اس سرجری کے بعد یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے اور کتنے ٹائم تک الحمدللہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ یہ اکثر ماں بھی یہی سوال پوچھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ اگر سو بچے دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو اسی بچے مکمل سہتیاب ہو سکتے ہیں اور باقی جو پندرہ سے بیس فیصد بچے ہیں ان میں سے بھی پندرہ فیصد بچے بہت حد تک سہتیاب ہو جائیں گے لیکن ان کو ایک سے زیادہ آپریشن کی ضرورت ہوگی صرف پانچ فیصد بچے ایسے ہوں گے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نقص قابل علاج نہیں ہے یا آپ ان کو وقتی طور پر تو ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر زندہ نہیں ہے درم صاحب کتنی ایج میں جا کے پتا چلے ڈائیگونوز ہو جائے اور وہ کون سی ایج ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں پتا چل جائے کہ بچے کی دل میں سراخ ہے یا ہارڈ ڈیزیز کسی بھی قسم کی ہے تو ہم اس کو بہتر ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اور کتنی ایج میں جا کے زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے اس میں دو تین میجر نقص ہوتے ہیں ایک وہ نقص ہیں جیسے بچے دل کے سراخ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک وہ بچے ہیں جو دل میں والو تنگ یا والو بند کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ایک وہ بچے ہیں جو دل کی شریانے اُلٹی ہیں یا دل مکمل نہیں بنا اگر تو بچے کے دل کا والو تنگ یا مکمل بند ہے تو اس کا تو تو فوراں پتا چلنا چاہیے ایسے بچے بعض دفعہ پیدایش کے پہلے ہفتے کے دوران ہی فوق ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان بچوں کا تو پیدایش کے فوراں بعد پتا چلنا ضروری ہے یا جن کا دل مکمل نہیں ہوتا یا دن کی شریانے اُلٹی ہوتی ہیں لیکن جو ہم سراخ کی بات ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے سال کے اندر اندر پتا چلنا چاہیے میں بلکل کنٹینیو کرتی ہوں اس کو میں یہ بھی پوچھوں گے دل کا سراخ ایکچلی ہم کہتے کیا ہے وضاحت اس کی کیا ہوتی ہے یہ ڈاکس ساب آپ کو بتائیں گے بلٹے کے شورٹ بریک ہے اور سٹے بید آس جی ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افتار ٹرانس میشن میں اور یہ ٹرانس میشن آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ایش ڈی پہ اور میں ہوں سفق جی کسان کچن میں اور کسان کچن میں افتاری بن رہی ہے اور منیرہ آپ کو بتائیں گے کسان گھی میں یا کسان آئل میں آپ کیا پکا رہیں گے جی بالکل آپ کسان آئل میں بنا رہی ہوں ملائی بوٹی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ اور ساتھ میں ایک ڈرنک ہے بہت مزے کی پینہ کولادہ ملائی بوٹی آپ کو بتائیں کہ بیسیقل تو شادیوں میں کھائی جاتی ہے لیکن اس کی بہت سی آسان سی ریسپی ہے جو میں آج شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ جو فروٹ چارٹ تو آپ ہمارے کسان کچن ڈاٹ کام میں جائیں آپ کو ہماری تمام ریسپیز ملیں گی اور ہم پی فیدبیک بید 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 آئے کہ آپ کو کونسی ریسپی دی بہت اچھی لگی ہم سی وہ بھی شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آج کی ڈرنک کے پینہ کولادہ اس میں آج آئیسکرم کا ایڈ کروں گی تو آج یہ ریسپی ہے جو میں شیئر کروں گی وہ بچوں کی تو بہت فیوریٹ ہوگی تو وہ میرے حال ہے کہ اس کو مسنا کرے جب میں اس کو شیئر کروں گی آہاں بڑوں کی بھی ہوتی ہے بالکل اور زرمینہ کی تو ساری ہی ماشرہ فیوریٹ ہوتی ہیں تو آج کی جو تین ریسپی زرمینہ کی ساری ہی کچھ فیوریٹ ہوتی ہیں منیرہ کے ڈرنک سیکینا نیت کے کپڑے تانگ کرنے والے تو اس لیے یہ ہمارے تین ریسپی ہیں جو میں کسان آئل میں ملائی بوٹی کو بناوں گی ویسے تو ملائی بوٹی بیسیکل ہوتے کہ آپ اس کو بابی کیو میں بناتے ہیں لیکن اس کو میں اس کو فرائی کر کے ہلکا سا سٹیم کر دوں گی اور اس کا جو کلر بلکل وائٹ ہوگا اس کو بتاؤں گی اس کو کیسے کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی ریسپی ہے موشکل نہیں آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھنا ہوگا اور ہماری یہ سویس دیکھنی ہوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو شیئر کرنا تو ہمارے کسان کچن میں جائیں اور تمام ریسپی وہاں سے اپلے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا جی میں بڑھوں گی اپنی سیٹ کے طرف اور خانم سکینہ سائبہ سے میں اپنے ٹاپک کو لے کے چلوں گی خانم سکینہ سائبہ مسجد کے آداب و فضائل بیان فرما دیجئے مسجد کے آداب یہ ہیں کہ مسجد کو صاف سترہ رکھیں اور اسے ہمیشہ آباد رکھیں جی جسے نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ جتنی ان کی دور حکومت رہی اور آپ دس سال تقریبا مدینہ منورہ میں رہے آپ کا سارا مرکزی مقام مسجد النبی مسجد میں جہاں عبادت ہو رہی ہے وہیں پر عدالت بھی وہیں پہ لگ رہی ہے وہیں پر لوگوں کے مسائل بھی وہیں پہ حل ہو رہی ہیں اور پوری ملک کا یا کہیں پورے اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے مسائل مسجد میں ہی حل ہو رہی ہیں سیرت النبی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسجد کو ایسا آباد رکھو صرف تین ٹائم اس سے آباد نہ کرو بلکہ اپنے تمام ایکٹیویٹیز اس کو مسجد میں منتقل کر دو مسجد میں شفٹ کر دو تاکہ مسجد آباد رہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بچے ٹیوشن وغیرہ پڑھتے ہیں اگر مسجد کا ایک حساب اس کے لیے رکھ دیں بچے مسجد سے مانوس رہیں جہاں بچے ایڈمیز جاتے ہیں وہاں بچوں کے لیے جگہ بنی ہو کہ مسجد بچوں کے دل میں جگہ کر جائے مسجد کے آداب یہ ہیں کہ آپ پاکیزہ لباس پہن کر جائیں مسجد کے آداب میں سے کہ آپ نجاست کے حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو مسجد کے آداب میں سے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں کسی قسم کے شور شرابہ انچی آواز کوئی نزاہ کوئی انچی لڑائی جگڑہ اس سے گریز کریں اس سے پرہیز کریں کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر کا احترام ہم پر فرض ہے اسے آباد رکھنا مسلمانوں کے فرائز میں سے اب جس طرح سے آباد رکھ سکتے ہیں اس کے دروازے پہ ٹالے نہ لگے رہیں اور اس کے در و دیوار کو صاف کرنا اور بعض عربی ممالک میں یہ کلچر ہے ماہ رمضان سے پہلے مساجد کی نظافت شروع ہو جاتی ہے اور یود کٹھے ہوتے ہیں یود آ کر یونیسٹری کے بچے ہوتے ہیں آکے مسجد کے در و دیوار کو صاف کرنا اس کے دیواروں کو معتر کرنا جب تک نوجوانوں کو مسجد سے معنوس نہ کریں تب تک مسجد کی اہداف و مقاصد پورے نہیں ہو سکتے بلکل ٹھیک ہے خانم سکینہ صاحبہ مساجد میں بیٹھ کر جو عبادات ہوتی ہیں جیسے اب آگے آنے والے ٹائم میں رمضان میں اتقاف پہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں مساجد میں بچے بھی ہوتے ہیں اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں اور اور اس کے علاوہ جو مساجد میں عبادات ہوتی ہیں ان کی فضیلت بیان کر دیجئے اب یہ جو اشرہ ہے اشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے اور تیسرا اشرہ اشرہ نجات ہے اور اس اشرے میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اکثر مساجد آباد ہو جاتے ہیں اور ایسی رونق لگتی ہے شاید پورا سال مسجد انتظار ہی کرتا ہے اپنے عبادت گزاروں کا کہ جیسے اعتقاف ہے جسے اور بہت سارے عبادات ہیں مسجد میں جسے ہم انجام دیتے ہیں اگر آپ گھر میں دو رکت نماز پڑھتے ہیں دو رکت ہی سواب ملتا ہے اگر آپ مسجد میں وہ دو رکت ادا کرتے ہیں ستر رکت سواب ملتا ہے جو ہمارے مساجد ہیں اگر وہی دو رکت نماز آپ مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں ہزار رکت کی برابر مسجد النبی یا مسجد کفہ میں پڑھتے ہیں ہزار رکت کی برابر ہمیں روایات میں ملتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا ان کی دار الحکومت مسجد کفہ ہوگی دار الحکومت امام کی جس امام کا انتظار مسیح برادری بھی کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کا بھی نظہر ہوگا امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا امام کی دار الحکومت مسجد ہوگی اسے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے مسجد نبی یا مسجد الحرام مسجد کفہ وہاں دو رکت نماز ہزار رکت کی برابر ہم مسجدوں میں دو رکت باز روایات میں ستر رکت باز روایات میں سو رکت کی برابر تو بہتر یہ کہ ہم گھروں سے نکل کے اپنے مسجدوں کو آباد کریں مسجدوں میں عبادت کی فضیلت یہ کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹ اللہ اپنے مہمانوں کو خالی نہیں لوٹ اور اپنے مہمانوں کے دامن بر کے بیشتے آئے میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی میں بھول نہ جاؤ کہ خواتین کا مسجد کے بارے میں کیا حکم فرمایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مساجد تعمیر کرواتے ہیں یا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے مسجد اگر تقویٰ کی بنیاد پر اس سے بڑھ کے کوئی ثواب کی صدقہ جاریہ ہے جب تک اس مسجد میں نماز دعائیں مناجات ہوتی رہیں گی بنوانے والے کے لیے چاہے اس نے چند پیسوں کا حصہ ڈالا ہو صدقہ جاریہ ہے اس کے ثواب میں برابر کا شریک رہے جو تعمیر کرواتے ہیں بس بات یہ یہ مسجد زرار تذکرہ ہی کافی ہے اگر مسجد تقوی کی بنیاد پر باہمی برادری کی بنیاد پر آپ دیکھیں بعض مساجد کے دروازے پر لکھے ہوتے ہیں فلان فرقے کا آنا جرم ہے اللہ کا گھر ہے مسلمان کسی بھی فرقے سے اگر مسجد کے اوپر لکھ دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا گھر نہیں تھا وہ آپ کا گھر تھا اللہ کے گھر میں کسی کو آنے پر بابندی نہیں ہے اگر تقوی کی بنیاد پر ہے تو تعمیر مسجد صدقے جا دیا ہے سواب ہے اللہ کا گھر بنانا بلکر ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتا دیجئے خواتین کے بارے میں مساجد کے پوئنٹ آ ویو سے کیا حکم ہے خواتین مساجد میں جا سکتی ہے بشرت کہ باوضو ہو کر جائیں اگر وضو میں کوئی خلل ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی باوضو ہو کر پاک متحر ہو مسجد میں جا سکتی ہیں مسجد میں عبادات کر سکتی ہے مسجد میں خواتین کے لئے پارٹیشن ہے اعتقاف کے لئے وہاں اعتقاف بھی کر سکتی ہیں شرط وہ طہارت ہے طہارت اور پاک زیادی ہو کوئی ممانعت نہیں ہے اعتقاف کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لڑکیاں خواتین گھر میں اعتقاف پہ بیٹھتی ہیں کیا وہ مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں جی آپ مسجد النبی دیکھیں آج مسجد الحرام دیکھیں وہاں اعتقاف میں خواتین بھی بیٹھ ہیں مرد بھی بیٹھ ہیں جب خواتین مسجد الحرام یا مسجد النبی میں اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں یہاں پہ اہل تشریح کی فقہ کے مطابق دونوں ہمارے لئے خابر احترام اہل سنت کی فقہ کے مطابق خواتین گھر میں اعتقاف کریں جائز مسجد میں بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں بھی لیکن اہل تشریح کے عقائد کے مطابق اعتقاف صرف مساجد نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کی آیت ہے مساجد بنائی گئی ہیں اعتقاف کے لئے تو اعتقاف کی شرائط میں مسجد میں ہو خواتین مرد مسجد میں جا سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں صرف وہ حلال حرام کا خیال رکھیں ایسا پارٹیشن ہو کہ اس میں مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ جو حسی مزاق یہ چیزیں نہ چلیں اعتقاف ایک عبادت ہے عبادت کا احترام رکھ کریں اور اعتقاف کی جو شرائط ہے اس پر پورے اتر آئیں تو مسجد میں زیادہ فضیرت ہے جی بلکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے السلام علیکم جی کیا کہیں گے جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ مسجد میں چار پائی بچھا کے سو جاسے ہیں کیا وہ سو جائز ہے یا نہیں جائز اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اور دوسرا میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں اس کے بارے پوچھنا چاہ رہا رہا جی اس کے لئے بلکل آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے آپ بلکل ضرور آسکتے ہیں why not thank you so much thanks for calling جی یہ سوال مسجد میں چار پائی لگا کے سو سکتے مسجد و نبی میں ایک جگہ بنائی گئی تھی نبی رحمت نے اس جگہ کی کوکم دیا مقام اصحاب صفحہ ٹھیک ہے ایک برامدہ سبنا مسجد کا نبی رحمت کے زمانے میں بھی مسجد میں سویا کرتے آج ہم دیکھتے مسجد النبی چلے جائیں وہاں پہ زائرین سوئے ہوتے عبادت بھی کر رہے تھے تھک گئے سو گئے وہاں کے خادمین سونے سے روکتے نہیں ہیں وہ تو وہیں پہ چلے عبادت کی وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیے اور سستا لیا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ جاننا چاہ رہے ہے کہ جو لوگ چارپائی رکیس ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں اگر چارپائی رکیس ہونا احترام مسجد کی ممانعت نہ ہو کوئی حرج نہیں اگر احترام مسجد میں کوئی خلل آتی ہے تو احترام کرنا چاہیے تو احترام ساتھ ہلو بات کیجئے سلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی میرے بانی جی میں آپ بڑا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کا لائج کی تھا اللہ تعالی نے آپ کو رحمت کا فرشتہ بنا کے بچوں کے لئے بچوں بہت اللہ بہت بہت گھر بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی میربانی آپ کی آپ نے دیکھا آپ سکرین پہ تو آپ نے سوچا کہ میں اسی وہاں نے سکرین پہ ان کا تھانکس کر دوں ڈا ماشاءاللہ آپ ابھی تک کتنے بچوں کا علاج کر چکے ہیں اس میں سکسیس فل کتنے رہے ہیں دیکھیں جی بچوں کی دل کی بیماری کے حوالے سے بھی میں پچھلے بیس سال سے پاکستان میں ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں بچے الحمدلللہ اس علاج سے فیضیاب ہو چکے جب ہم بچوں کی علاج کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کا علاج ہوتا ہے ایک جس کو آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی الحمدلللہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کے سراخ بغیر آپ ریشن کے یوال بغیر آپ ریشن کے کھول چکے بلکل مجھے میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کوسٹن کرنا چاری تھی جو میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ دل کا سراخ ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ دل میں سراخ ہونے کا مطلب کیا ہے وہ کیا ہے دیکھیں جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل میں تین چیزیں ہیں ایک دل کی بناوٹ ہے ایک دل کے کام کرنے کی صلاحیت ہے اور ایک دل کی کرنٹ ہے دل میں سراخ ہوتا یہ بناوٹ کا نقص ہے نومل دل میں چار خانے ہوتے دو ایٹریا ہوتے دو وینٹریکلز ہوتے اور اللہ کی ذات نے دونوں کے درمیان ایک جلی بنائی ہے جو صاف اور گندے خون کو الگ الگ رکھتی ہے اب اس جلی کے اندر کوئی چھید رہ جائے یا سراخ رہ جائے اس کو دل کا سراخ کہتے تو یہ کوئی دل کے باہر چیز نہیں ہوتی یہ دل کے اندر ہی ہوتا ہے اور دل کے دونوں خانوں کے درمیان یہ سراخ ہوتا ہے اور اس کا treatment جو ہے وہ کتنا پروسیجن اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں دو تین طرح سے ہم اس کو علاج کرتے ہیں بہت اور دل کے اوپر والے پردے میں ہے یا نیچے والے پردے میں جو دل کے اوپر والے پردے میں سراخ ہے اسلام علیکم بہاورپور سے کال تھی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ ڈائل کر سکتے ہیں جو دل کے اوپر والے پردے کا سراخ ہے وہ قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے لیکن اگر درمیانے یا بڑے سائز کا ہے تو پہلے ہم اس کے لیے دوائی کریں گے اور ایسے بچوں میں اسی فیصد بچوں کو پھر آپ کی ضرورت ہوگی ان میں انجیوگرافی سے یا بغیر آپ کرنے کے چانسز کم ہوتے پاکستان چلڑن ہار فانڈیشن کے جی تو تقریبا ہمیں جب وہ تین ماں کی تھی تو ایک ایسی تکلیف دے وقت سے گزرنا پڑا کہ ایک تو ہمیں دیورنگ پیدائش اس کا بالکل نہیں پتا چلا کہ اس کو congenital heart ڈیفیکٹ ہے جب وہ تین ماں کی ہوئی تو سیڈن لی اس کا سانس رو گیا تو سیڈن دوران ہم ایک ہوسپیٹل میں تھے تو وہاں سے بچی نے نمونیا کیپچر کر لیا تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا سپیشلائز ہوسپیٹل نہیں تھا ہمارے پاس جہاں ہم ایسے بچوں کو لے کر جا سکتے آج تقریبا دو سال ڈھائی سال ہو گئے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں بس وہ کچھ حرصے کے لیے ہمارے پاس تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس سارے پروسس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ مریضوں کا دن بد جو انفورجنیڈی ٹریٹ نہیں کر پاتے ان کا انکریز ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی دے تو کیا جائے تو پھر الحمدلللہ ہم نے جی سب دوست اکٹھے ہوئے ہم نے کہ اللہ نے اگر ایسا کوئی موقع دیا تو چلو شروع کرتے ہیں ایک فانڈیشن کا آغاز رکھا ہم نے اس فانڈیشن کا نام پاکستان چلن ہارٹ فانڈیشن رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اتنا بڑا کاؤز ہے اور دے بائی دے پرابلم اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ سب لوگوں کی انوالمنٹ بہت بہن آپ کو اپنی عمر بتانی ہوگی میری عمر ہے کھوٹی ہوگی میری عمر جی اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ دل کا وال تنگ ہے یا بند ہے یہ پیدائشی نقص تھا یا جب آپ چھوٹی تھی نہیں انہوں نے کہا بھی آپ کافی عرصے دیو ہے بھی دس بارہ سال کہتے ہیں دکھر جی پھر زیدہ چانس یہ ہے کہ آپ کو رومیٹک ہارڈ ڈزیز ہے گینٹی کے بخار کے بعد ہوتی ہے جس میں دل کے وال کے اثر ہو جاتے ہیں دونوں طریقہ علاج ہیں بغیر آپ پریشن کے انجیو گرافی کے ذریعے بھی کھول سکتے ہیں اور انجیو پلاسٹی کا شاید ہے انجیو گرافی ہے جی اسی کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ انجیو گرافی سے ممکن ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ سہولت ہمارے پاس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں موجود ہے ملتان میں جو دل کا ہسپٹل ہے موجود ہے میں اس سے میرا ٹریٹمنٹ جا رہے جی میں ڈاکٹر تاریخ آب سہب کو جانتا ہوں وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں آپ اللہ کا نام لے انجیو پلاسٹی کرو لیں انجیو پلاسٹی انجیو پلاسٹی کا آپ کو سجیشن جو دی ہے ڈاکٹر مسود نے وہ یہ جتنے بھی اخراجات ہیں آپ خود برداشت کرتے ہیں ہم لوگ جی گیارن ڈیریکٹر ہیں اور اس فانڈیشن کو رن کرنے کے جتنے اخراجات ہیں اللہ کی مربانی سے ہم جو گیارن ڈیریکٹر ہیں وہ اس کا ٹیک کیر کرتے ہیں تو جو بھی ڈونیشن آتی ہے یا زکاة کے پیسے آتے ہیں وہ الگ الگ اکاؤنٹ میں ٹریک کی جاتے ہیں اور الحمدلللہ ابھی تک 360 بچوں کے سکسیس فل سرجریز ہم لوگ مختلف ہسپیٹل میں ان کو فنانچل سپورٹ کر چکے ہیں ایک سرجری پر بہن تقریبا 4-5 5-5 لاک کا خط ہے تو اللہ کا بڑا کر رہے ہیں کہ تقریبا 12-13 کروڑ روپے کٹھا ہو گر لاز تین سالوں میں 350 فیمیلی کے اوپر لگ ہے صحیح بہت ٹھیک ہے اچھ اینوالی ایک مہینے میں کتنے فیصد کتنے ٹوٹل بچے یا اندازن کتے بچے ہوتے جن کا آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایک مہینے میں ہمارے پاس نا جی ابھی اس وقت جو لسٹ ہے پینڈنگ وہ 500 پیشنٹ ہمارے پاس ریجسٹر ہو چکا ہو ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس فنڈ بھی اویلیبل ہیں لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ سرجن کی ٹائم لائن اتنی آکیوپائیڈ ہے وہ آٹھ سرجن ہے آٹھ اپنے جگہ پر آلیڈی آکیوپائیڈ ہے کہ ہمیں ان سے ٹائم لینے کے لئے سکیجول لینے کے لئے کرنٹ کپیسٹی میں پاس بل برکو ٹھیک ہے میں آپ سے بھی کنٹینیو کرتی ہوں میں اسی بات سے دوبارہ کنٹینیو کروں گی خانم صاحبہ آپ کیا لوگوں سے کہنا کو ہی دینے چاہیے جو لوگوں کے لئے اتنے خوبصورت اتنے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں جی یقینا ابھی جو انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی گھر میں اللہ نے ان کی بیٹی کو شہد ان کی لئے رحمت بنا کر بے جا جی بے شکر اگر ان کی بیٹی کو اللہ نے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے اللہ نے ان کو چنا ہے میرے خیال میں چنے گئے کہ پاکستان کے لئے کچھ کریں میرے خیال میں جو زکاة عطیات صدقات جو دے سکتے ہیں ایسے ہسپیٹل میں جہاں واقعی کام ہو رہا ہے جہاں پر دینا فرائز کا حصہ ہے اگر زکاة نہیں صدقات جو آپ کے پاس ہے فی صدقات جس طرح آپ اللہ کی راہ میں بہتر سمجھتے ہیں آپ بہت شکریہ خانم صاحبہ آپ نے ٹائم نکالا آپ آئیں آپ نے خوبصورت بات کی ساری ٹوپکس پہ بہت شکریہ آپ کہ ہم ایک چھوٹے سی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے رحمت رمضان جی ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افتار ٹرانس میشن میں اور یہ ٹرانس میشن آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ایس جی پہ لاہور کے مضافات میں افتار ہو چکا ہے افتاری کا سلسلہ جاری ہے بریک میں جوائن کیا ہے ہماری پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے اور روزہ کشائی ہے جی آج عبد الرحمان کی اور روزہ کشائی کروائی ہے نورید فاطمہ صاحب مانے جی نورید فاطمہ صاحب جی عبد الرحمان آج آپ کا پہلا روزہ تا جی کس نے بولا تھا آپ کو روزہ رکھنے کے لیے میں خود ہی رکھا تھا اور آج انہوں نے آپ کو پتے دعا کیا مانگی ہے بتائیں لتاشا آپی کو بتائیں کیا دعا مانگی ہے کیا بننا ہے آپ نے رائٹر پہلا بچہ ہے میرا جس نے کہا میں رائٹر بننا ہے انہوں نے صدقے قربان جاؤ ملک میں لکھاریوں کی بہت کمی بڑ نے لکھنا کیا ہے میں نے کچھ اچھا ہی لکھنا بڑی مہربانی لکھنا کیا چاہتے ہو بکس لکھنا چاہتے ہو شائری لکھنا چاہتے stories لکھنا چاہتے ہو stories پڑھنے کا بھی شاک ہے جی آجا یہ بتاؤ پہلا روزہ تھا یا سے پہلے بھی ایک کوشش ہو چکی ہے پہلے میں نے 3 بھی رکھے تھے 3 روزہ رکھے تھے پہلے پچھے سال یا اس دفعہ پچھلے سال بھی رکھے تھے اس دفعہ ماشا اللہ اور آپ کی ایج کیا ہے میری ایج 11 11 years کھا ہے اکسر بچے کھلا تھی بتا دیتے اس لئے آپ امی ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بچوں کی ایج ہوتی 6 years ہے بتاتے ہم 12 years ہیں بہت بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے یہ مات لے لے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آج 92 news HD کی پلیٹ فارم سے رحمت رمزان سہری سہری کہاں سے آگی افتاری سہری کہاں سے اتنی جلدی ہے نا مجھے سوچو مخفرت کے سرے میں برسنے کی کیا کیسا محسوس کر رہی ہیں افتاری ٹرانسپیشن میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں ہم ادھر آنے کے بعد آپ کے بھتیجے کو ہم دکھا کے دوسرے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس عمر سے رغبت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو اور وہ بھی روزہ رکھیں تو یہ آپ کی پوری فیملی میں ماشاء اللہ یہ کلچر ہے جی ہاں جی بلکل صحیح چلیں آپ کو بہت مبارک ہو آپ پھپو جان ہے ان کی اور حلی سے پاک میں آتا ہے خالہ تو بھی منزلہ تل ام کہ خالہ اور پکتی جو ہیں وہ ماں کے درجے میں آتی ہیں تو آپ بھی ماں ہی ہیں ان کی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ پھپی ہیں ان کی اچھا ام سوری مجھے یہ بتا چلا کہ آپ امی بلکل ماں کا روتبائی جی بلکل ماں کا روتبائی ہوتا ہے بے شک یہ میک دیجے گا ہم ان سے کچھ اور پوش لیں آپ اپنے دوستوں کو کیا پیغام دوگے بیٹے آپ کی جو دوست آپ کی ایج کے بتا کے آئے ہو پہلے تو یہ بتاؤ دوستوں کو نہیں نہیں بتا چلیں گے بتا کے تو آتے چھوٹی یہاں پہ میں چھوٹیوں میں آیا تھا نا اس لیے پہ اچانک سے تو دیکھ رہے ہوں گے نا اور جو ابھی ابھی آپ کے دوست بنے آپ کو اچھا لگا ان کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھے ان کو کیا میسیج دیں گے آپ میں ان کو کہوں گا کہ آپ بھی روزہ رکھیں ماشاءاللہ اور نماز بھی پڑھا کریں جی یا نماز کے بغیر والا روزہ نہیں نماز بھی پڑھا کریں بہت ہوتا ہے پہلے نماز بلکل ساری نمازیں اور نمازیں تراوی بھی کوشش کر کے پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت آج اب بھوک کتنے لگی ہے عبد الرحمن سائی سے بتا نا جھوٹنے بولنا تھوڑی تھوڑی لگی ہے اور پیاس کتنے لگی پیاس بھی تھوڑی 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 لگی دی نا پھر بھی محسوس تو ہوا نا کہ روزہ رکھا ہوئے لیکن وہ روز کی ایک روٹین ہے کھانے پینے کی پھر اس سے انسان جب ہٹ جاتا ہے تو پھر بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے نا اور عبد الرحمن آپ کو پتا ہے آپ کا نام سب سے پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے تو جن کے نام اچھے ہوتے ہیں ان کو کام بھی اچھے کرنے چاہیے نا جی اچھے اچھے کام کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور یہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی اس عمر کے بچے ہیں ان سب کے لیے موٹیویشن ہے یہ کہ وہ بھی اس عمر سے ہے وہ جو رغبت ان میں ہو اور وہ روزہ رکھیں جی بلکل اور کیا دعا کروائی آج میں نے پاکستان کے لیے بھی کرو اور اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رائٹر بنا دے اچھا رائٹر تو آپ بن جائیں گے انشاءاللہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور پھر اتنے معصوم روزہ دار میں تو سمجھتی ہوں ہمارے سیٹ پہ جو روزانہ افتاری ہوتی ہے ایک معصوم روزہ دار کی وجہ سے شاید ہمارے روزے بھی قبول ہوتے ہو جی بلکل اور جو دیکھنے والے بچے ہیں جو آن سکرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان میں کتنی موٹیویشن آتی ہوگی کہ اچھا یہ بچے رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی رکھیں گے بلکل اور یہ اتنے چھوٹی پرییاں یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ اتنے خوبصورت بچے یہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ اتنا پیارا سا جو بچے ہیں یہ انیزہ یہ انیزہ ہے جی 6 year کی انیزہ ہے اور ان کی ابھی کچھ دن پہلے 8 سے 10 دن پہلے ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ابھی بھی سٹیچز کے نشان ہے اور ڈاک صاحب نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بالکل کامیاب سرجری ہوئی ہے تو انیزہ 6 years کی ہیں اتنی پیاری ہیں انیزہ سامنے دیکھیں زیرا کیمرے میں دیکھیں آپ کی آنکھ کی کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ کتنی بہادر ہیں سامنے دیکھیں کتنی پیاری آئیز ہیں ڈرین کلر کی آئیز آپ کی ہے اچھا جی ہم بلکو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں کراچی کے مضافات میں بھی ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے we'll take a short short break here stay with us ڈرین کنٹینیو کرتے ہیں ہماری دیشز کی ریسپی جی بلکل سب سے بہلے میں شیئر کروں گی ملائی بوٹی کی ریسپی ملائی بوٹی کے لیے آپ کو بولنس چکن چاہیے تقریباً آدھا کلو اور کسانو آئل چاہیے تقریباً دو کھانے کے چمچ ہری مرچوں کی پیس سفیت مرچ اور ساتھ میں لال مرچ ایک چاہے کا چمچ کریم چار کھانے کے چمچ اور دھائی بھی چار کھانے کے چمچ اور ساتھ میں بھونا زیرہ وہ بھی دو کھانے کے چمچ اور کھوپرا پیسا وہ بھی تقریباً دو کھانے کے چمچ ان تمام چیزوں کو آپ میں چکن پر لگا کے مینٹ کر کے تقریباً آدھے کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ میں ڈیپ فرائے کر کے ہلکا سا سٹیم دے کے آپ میں اس کی گارنش میں شملا میچ اور ساتھ میں ہرا پیاس سپرنگل لگا کے آپ اس کو دو شارٹ کر سکنے اور اگر آپ چھوٹا سی اس کی گریوی چاہتے ہیں تو اس پر کریم کا ایٹ ورسہ زیادہ کر دیں تو آپ کی گریوی چھوٹا سی بنجے گی تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جو سیکنڈ رہے ہیں ہماری ریسپی ہے فروٹ چارٹ اس کے لیے میں نے سیب لیا تقریباً دو عدد آڑو بھی دو آم بھی دس ساتھ میں انگور وہ ایک کپ انار بھی ایک کپ اناناس بھی ایک کپ اور کلے چھے دت نمک اور کالی میرچ اور اورنج جوز تقریباً آدھا کپ اور چینی دو کھانے کے چمل ان تینوں چیزوں کو نمک کالی میرچ کو آپ میں اورنج جوز میں میکس کر کے رکھ لینا ہے اور ساتھ میں چینی بھی اس میں میکس کر کے رکھ دیں یہ آپ میں بلکل اینڈ میں اٹ کرنی ہے سیب اگر آپ سب سے پہلے کٹیں گے تو اس کو تھوڑا سا کالا سو جائے اگر آپ اس پر لیمن جوز اور سرکا لگا کے رکھ دیں تو آپ کو کالا نہیں ہوگا اگر آپ کو سیب کو اس جس کاٹ کر رہیں گے تو آپ کو سیب کالا ہو جائے گا تو یہ ایک اسکر ٹپ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیے اور جو تھرڈ ہمارا ہے پینہ کولادا وہ بہت ایک مزید کی ڈرنک ہے آئسکرم بیاد ہوتی ہے اس کے لیے میں نے آنا ناس تقریباً آدھا کپ اور ساپ نے کوکونٹ ملک لیے تقریباً ایک کپ کوکونٹ پاودر لیے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور چینی بھی تقریباً دو کھانے کے چمچ اور ونیل آئسکرم تقریباً تین کھانے کے کپ پیس تاس میں گارنش کے لیے آپ ان تی روزو کا میں بلینڈر میں مکس کرنا ہے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اس میں آئسکرم کے ساتھ اس کو فلیور دے اور اگر آپ تھوڑا سا اس میں اپشنل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مینگو بھی اپنی گارنش میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ مزی مزی کی ڈرینگز اور ساپ نے فروٹ چارٹ اور ساپ نے ملائی بوٹی بلکل سمپل اور بہت کمپیٹ ایک میلیو ہے آپ کی افتاری کے لیے اور اگر آپ اس کی ریسپی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کو میس آؤٹ ہوگی تو اب mykisankitchen.com میں جائے آپ کو ہماری مرد تمام ریسپی مل جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اور جہاں کسان کی بات ہو رہی ہوتی وہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ help بہت آسان طریقہ کسان نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دوسروں کے help کرنے میں آپ کو کوئی حسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف facebook پہ twitter پہ اور instagram پہ جانا ہے اور آپ نے پیج سرچ کرنا ہے کسان فوٹس کے نام سے وہاں پہ آپ کو پوست ملے گی do good with کسان جو کیمپین ہے کسان کی do good with کسان اس پہ جا کے آپ نے ہیش ٹریک کے ساتھ کچھ بھی کومنٹ کرنا ہے تو آپ کی طرف سے ایک کومنٹ کے بیچے 10 روپیز کسان مدینہ فاؤنڈیشن ہوسپیٹر کو ڈونیٹ کر دے گا بہت آسان ہے جی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کے طرف سے کسان جو ہیں وہ اتنی آسانیاں پیدا کریں دوسروں کی help کرنے میں میں آپ کی ریسیپی پوری ہو گئی جی بالکل ہو گئی میں جلدی تو نہیں جلدی تو نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی میں یہاں بیٹھوں گی ان چاروں فیملیز کے ساتھ جو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے آپ یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں میں نام دوبارہ سے بتا دوں تیبہ ہیں جی ساڑھے تین سال کی سیل سبیل ہیں جی تین سال کی محمد بلال شاہد ہیں پندرہ سال کے محمد مطیب جیارہ اور انیزہ چھے سال کی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ heart disease میں مطلع ہیں دل کی بیماریوں میں مطلع ہیں اور ڈاکٹر مسود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان صاحب بھی موجود ہیں فرحان صاحب آپ سے میرا question ہے بیماریاں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ heart disease بچے پیدا پچاس ہزار بچوں میں جتنے بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ heart disease ہوتی ہے تو کیسے complete ہو سکے گا یہ سارا system آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ اتنے سارے ادارے تو ہیں ہی نہیں heart disease کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے ہیں ٹوٹل آپ نے آرٹ بتائے ہیں اس حساب سے تو یہ بہت کم ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جی الحمدلاللہ ہم نے جی پاکستان چلن ہارٹ فانڈیشن کا جب قیام رکھا تو اس کے دو میجر پروجیکٹ ہم نے ساتھ لے کر چلے ایک اصل پروجیکٹ ہے ہمارا to بیلڈ نوٹ فر پروفیٹ چلن ہارٹ ہوسپٹل ہندرڈ بیٹ کا ہوسپٹل بنانے کی انشاءاللہ ہم نے کوشش شروع کر دی ہے اس میں پہلا سٹیپ ہے ہمارا تقریبا دس اکر زمین ہم لاہور کے گردو نواہ میں دیکھ رہے ہیں جیسے انشاءاللہ زمین مل جائے گی تو پھر ہم ایک ہندرڈ پرسن فری چلن ہارٹ اگر کوئی آپ کی چینل کے توسر سے کوئی ایسے صاحب یا جن کے پاس زمین ہم سبسیڈائز ان کے ساتھ کچھ اگریمنٹ کر لیں بات this hospital will work as 100% charity hospital یہ ایک حل ہم 3,000 سریجیز اسے انشاءاللہ ایڈ کر سکیں گے پھر یہ hospital سرگ کرے گا اس سینٹر of excellence باقی جو ملک میں بڑے hospital ان کی training کا ان کے specialized doctors وہاں تک پہنچ سکیں یہ انشاءاللہ ایڈ جی آپ لوگ جیسے سنا کے ابھی اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ لوگ جگہ بھی دیکھ نئے ہیں لہور میں کچھ اور ان کو جگہ چاہیے اس ادارے کو بڑھانے کے لیے کی مدد کر سکتے ہیں زکاة کے اتیاد کے تھروں اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے تھروں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے تھروں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو بچے ہیں جو ہارڈ ڈیزیز لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی اپنی اچھے طریقے سے جی سکے اچھے علاج کے ساتھ سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماں باپ سے بچوں میں آتی ہے یہ بیماری انہیرٹیڈ یہ انہیرٹیڈ تو نہیں ہوتی بہت کم بیماری ہیں جو انہیرٹیڈ ہوتی آپ یوں کہلیں کہ اگر سو دل کی بیماری ہیں تو انہیرٹیڈ ہوں گی ٹھیک ہے پچانوے فیصد اتفاقن یا حادثاتی طور پر ہوتی ہیں اور جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ عوامل ضرور ہیں جو ایسے ماں باپ میں ہوں تو اس سے بچوں میں دل کی بیماری ہو سکتی ہے لیکن اسی فیصد بچوں میں یہ اتفاقن یا حادثاتی طور پر ہوتی بلکل ٹھیک ہے اور آپ یہ کتنا سمجھتے ہیں کہ غزہ کا صحیح استعمال نہ کرنے سے بھی ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں ماں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ماں کی صحیح نہیں ہوگی تو اس میں ایسے بچے کے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جو کے پیدایشی طور پر نہ صرف دل کا بھی مریض ہو بلکہ اور بیشمار ایسی چیزیں جو ایسے بچوں میں ہو سکتی ہیں میں صرف فرحان صاحب کی بات کو ضرور آگے لے کے جانا ہوں گا کیونکہ میں چیف میڈیکل ایڈوائزر بھی ہوں پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کا اور اس میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لیک کام فرحان صاحب لے کے آگے چلے ہیں اس کو ہمیں بہت اوپن اور فراخ دلی کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان میں ایسے ادارے بنانے کا جو ارادہ ہے وہ انشاءاللہ لاہور میں پہلا ادارہ بنے گا لیکن کراچی میں پشاور میں کوئٹا میں ازاد کشمیر میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل بنے اور ان بچوں کی مدد ہو سکے ان کا ایک علاج ہو سکے جو اس دبائی سے بات کر رہا ہوں میرے بچے کا مسئلہ ہے سوڑا وہ دل کا دل سراخ ہے اور ایک باز جو اس کا لیک ہے میں چیلڈرن ہسپٹل ہوسٹس کا ٹریلمنٹ کروا رہا ہوں اس کی انجیوگرافی بھی ہو گئی ہے لیکن وہ انہوں نے ابھی تک ہم کو ڈیٹ اپریشن کی ڈیٹ کیوں نہیں ملی اور آپ نے جو ٹریٹمنٹ کروا لیے ہیں اس کے باوجود دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلڈرن ہوسپٹل میں ہر سال تقریبا ساڑھے پانچ سو سے چھے سو بچوں کا علاج اس وقت ہو رہا ہے دل کے مریضوں کے آپ رہے ہیں اور تقریبا تین سو بچوں کی بغیر آپ ریشن کے انجیو پلاسٹی کے زیر ٹریٹمنٹ ہو رہی اب یہ ہوسپٹل کی ایک ایک اگست کے بعد دو میں کنورٹ ہو جائے گا تو ہم تقریبا ایک ہزار سے زیادہ بچوں کا علاج کر سکیں گے لیکن یہ بات واقعی ہی سچ اس کو help کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ان سے کہیں کہ میں بھی وہ مجھے آکے مل لیں بچے کی والدہ اور ہم دیکھ لیں کہ کتنی جلدی ہم اس کو help out کر سکتے ہیں اور فرحان صاحب بھی اگر آپ چاہیں تو وہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کی جی ڈانکر صاحب سب سے بات کی جی والیکم اسلام جی جہاں سے بوروں فیصلہ پاس پی ری سنڈروم کا پیشن تہلی اسیم کا جی جی آپ بتائیں جی سر آپ سے کروا رہا ہوں پچھلے ماہ آپ کے پاس آیا تھا طبیعت بہت خراب بہتر ہو گئی اللہ آپ کی شفاہ دی اللہ اللہ نے اللہ آپ لبی زندگی دے جی اور سیت ماند رکھے ہمیشہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شفاہ ہوتی کچھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جیسے کہ کل ہمارے ساتھ پر سو ایک ڈاکٹر تھے ان کے بھی جو کڈنیز پہ ہم لوگ نے ایک ٹرانس بیشن کی تھی وہ ڈاکٹر بھی ماشاء اللہ ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہے وہ دیفنیٹلی علاج سے بہتر ہے اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم کر کے اس کے انسیڈنس کو کم ضرور کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو جو ہماری کزن میریجز انٹر میریجز ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں جن ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ اس بیماری کا تناسب کم اسی طرح سے جہاں پہ ہمارے ملک میں ہر تیسری یا چوتھی خاتون کو شوگر کی بیماری ہے اور اگر وہ ماں حاملہ ہو جاتی ہے جس کو شوگر کی بیماری ہے اور اگر وہ شوگر پریگنسی کے دوران پراپر کنٹرول نہیں ہوتی تو بھی دل کی بیماری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک اور ایسے چیز ہے جو کہ آسانی سے ممکن ہے کہ آپ شوگر کو پراپر کنٹرول کر سکیں یا اس کے انسیڈنس کو ہم کم کر سکیں ماں کا نیوٹریشنل یا صحت کا جہاں تک تعلق ہے پھر حفاظتی ٹیکے دیکھیں کتنی بیسک سی چیز ہے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک جنجنیٹل روبیلہ ایک چیز ہوتی جس سے اگر ماں کو پہلے تین مہینے میں بخار ہو جائے تو ایسے بچے میں بھی نفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کر لیا جائے تو بھی اس بیماری سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں تو اس ادارے کا بھی ایک مقصد جو فرحان صاحب نے جس کی بات کی پاکستان چلڈرنز ہارٹ ہوسپٹل ان ریسرچ سینٹر کی اس میں بھی ہمارا ایک ایم یہی ہوگا کہ ہم ایسی ریسرچ بھی کریں اور ایسے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بھی ایک ادارہ بنائیں تاکہ اس کے روک تھم بھی کی جائے پروفیسر نوریت فاطمہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ دیکھ رہی ہیں یہ اتنی اللہ کے اس کام میں یقینا ہم تو ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے آپ کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا صحبیہ وبارک وسلم میں تو یہ کہوں گی کہ انکانی یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے وہ تو جو بیمار ہیں سو ہیں اقبال رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یہ فرحان صاحب کو دیکھ مجھ ان کا شیئر یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ اسلام کا اصل پیغام ہے ابھی میں جب اس ٹرانس میشن کے لئے آ رہی تھی تو نتاشا ایک چیز دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو آگئے کہ جنازہ جا رہا تھا اور کچھ لوگ جنازے کو پڑھنے والے جو تھے وہ آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مار اس کے لئے آپس کے تنازے اور تفاخر کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی تربیت اگر جس معاشرے میں ہو جائے اس میں پھر انسانیت کا درست سب سے پہلے ہوتا ہے پھر وہاں رنگ نسل مذہب ہر چیز اس سے بالا ہو کر انسان صرف انسان کے لئے بلکہ ہمارا دین بے چین ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی ہیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں اور ہمیں اگر آج رمضان مبارک کے مہینے میں ہم بیٹھے تو ہمیں وہ قرآن کریم کی آیت نہیں بھولنی چاہئے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتے تم نیکی کو پاہ نہیں سکتے ہم سمجھتے کہ روزہ رکھ لیا اور پانچ نماز پڑھ لی دن میں تو ہم بڑے نیک ہیں نہیں اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے تمہارا ایمان تب مکمل ہے جب تم اپنے لئے جو چیز پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی تمہارا ایمان تب مکمل ہے جب تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے اس کے شر سے تمہارا ہمسایہ دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں اس طرح کے بچے ہیں وہاں ہم سائے بھی دیکھیں رشتہ دار بھی دیکھیں جو لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ اگر اللہ نے ان کو ایک علم دیا تو یہ اپنا سکل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جن کو نالیج دیا جن کو اسلام کو فخر ہے انسانیت کو فخر ہے اور یہ لوگ دوسروں کے لئے رول موڈل ہیں وہ سوچیں کہ جن کے کتوں کے لئے باہر سے خوراک آتی ہیں ایسے عمراء کو سوچنا چاہیے ایسے ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بچے انسان کی اولاد ہیں مسلمان ہیں یہ ہمارے پاکستان کے شہری ہیں تو ان کے لئے کیوں نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود انڈویجول ایفرٹ سے کام کر رہے ہیں مگر حکومتی سطح کے اوپر ان لوگوں کے لئے کام ہونا چاہیے میں چاہوں گی یہاں پہ زرمینہ ناصر ناتے رسول مقبول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ سلام سنا دی چاہیے میری زندگی میری آبر یہ اتائی یاد رسول ہے میری زندگی میری آبر یہ اتائی یاد رسول ہے یہ جو درد ہے تو قرار جا ہے اگر یہ ذات میں تو پول ہے میری زندگی جو تیری نگاہ میں آگیا آگیا وہ کڑی پناہ ہمیں آگیا آگیا تیرے واسطے سے مطمئن تیرے واسطے ہی معلول ہے میری زندگی اور یہی آرز جو ہوسر کروں ملے دو جہان میں آبروں میں کہوں غلام ہوں آپ کی وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے میں کہوں غلام ہوں آپ کی وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے یہ زندگی میری آبروں یہ عطا یاد رسول ہے یاد رسول ہے جزاکاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ محمد محمد بلال شاہد آپ مائک بیٹا پکڑ لیں آپ کے فادر ہے جی اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی مدر ساتھ ہیں ٹھیک ہے اپنی مدر کو مائک تیجے گا کتنے عرصے سے بلال جو ہے وہ اس آرزے میں مطلع ہے اس کو پدائشی تھا مسلا پدائشی ہے اور ابھی آپ کو کتنا لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو بیس دن ہوئے ابھی اس کی سرجری ہوئے سرجری ہوئے بیس دن ہوئے جی اور اب بہتری ہے ہاں جی ماشاءاللہ بہتر ہے بہت اچھا کیا فیل کرتا تھا یہ پدائشی آپ نے بتایا ابھی اس کی عمر پندرہ سال ہے جی جب سے پیدا ہوا تب سے ایک اس مسئلے میں ہارڈ ڈیزیز نے مفتلا تھا دل میں سراخ تھا جی دل میں سراخ تھا کیا اس کے سمٹمز کیا ہوتے تھے کیا فیل کرتا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ہارڈ پرابلم میں اس کو جی اب جی چھوٹا تھا نا چھئی ماہ کا تب اس کو بخار چڑھا تھا اچھا جی جہاں اس کا ہم اس کا علاج کروا رہے تھے انہوں نے ڈاکٹر نے کہا اس کو ہارڈ سپیشلٹی اس کے بات دکھائیں اچھا جی وہاں دکھایا تو انہوں نے کہا اس کے دل میں سراخ ہے تو ہم لوگ اس کے وجہ سے بہت پریشان تھے تقریبا ہمیں اس کے پیدائشی سے اب پندرہ سال کا ہو گیا لیکن ہم لوگ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتے تھے یہ ہے کہ اللہ ان کی خیر کرے ہم ہمارے دل سے ابھی بھی دعائیں بہت نکلتی ہیں کہ یہ چیلڈن ہارڈ فانڈیشن والوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تابند کیا بہت ہی کہ الفاظ نہیں ملتے ہیں ان کے لئے اس کے سی ہی ہو تو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں فرحان صاحب آپ ان کے لئے بہت ساری دعا کیا کریں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں ہر وقت دعاوں میں یہ شامل رہتے ہیں کہ یقین کریں بہت ہی پریشانی کے باوجود ہم لوگ بہت ہی کوشش کرنے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہارڈ کا میرے خیال میں یہ تو ٹریٹمنٹ بھی اتنا ایکسپنسیو ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو پرائیویٹ طور پر دیکھیں پرائیویٹ جو ہاسپیٹر میں ٹریٹمنٹ ہے وہ تو بہت ایکسپنسیو ہے اچھے خاصے ایکسپنسیو ہے مطلب کوئی صاحب ہے حیثیت تو مطلب جو میری کلاس فیملیز یا میرے جیسے انسان بھی جو ہیں وہ بھی ایک بار سوچتے ہیں اچھا خاصا خرچہ ہے ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اس سرجری بھی تقریباً چار سے پانچ لاکھ ہوتا ہے آرام سے لگتا ہے جی بلکل اور آپ لوگ وہ فری کرتے ہیں بہت بڑا ماشاءاللہ بہت نیکی سو آفیصد فری ہوتا ہے ساری دوائیاں ٹریٹمنٹ ہر چیز ماشاءاللہ اور ایڈمیٹ بھی رہتے ہوں گے یہ بچے آپ کے پاس جی تقریباً پانچ سے ساتھ دن مینیمم ٹائم ہوتا ہے اچھا ہیلنگ کتنی دنوں کے بعد شروع ہو جاتی ہے بچے تو بہت جلدی ہیل کر جاتے ہیں تقریباً ہفتے دس دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے آپ کے سامنے موجود ہیں تو ہیلنگ بہت کوئک ہوتی ہے ان بچے برکل ٹھیک ہے مائک دیجئے گا یہ میرے ساتھ چھوٹی سی بچی ہے جی انیزہ اس بچی کی ایج کیا ہے چھے سال یہ بھی پیدایشی اس کو تھا ہارڈ ڈیزیز اور ابھی اس کی سرجری آپ پیدا رہی تھی کتے دن سات دن ہوئے تو اب بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے لوگ صاحب اس کی اور سرجریز کی ضرورت تو نہیں ہوگی نہیں جی انشاءاللہ جن بچوں کا سیدھا سادھا سراخ ہوتا ہے یا سراخ کے ساتھ والد تنگ ہوتا ہے ان کو دوبارہ سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ سرجری کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ دل مکمل نہ بنا ہوں یا آپ کوئی مسنوعی چیز استعمال کریں جس کو آپ کو پانچ سال دس سال یا پندہ سال کے بعد چینج کرنا پڑے تو ماشاءاللہ اس بچی میں انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی جی بلکل ٹھیک ہے جی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے لیے آپ لوگ جتنی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ یہ ادارہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہے زکاة دیں اتیاد دیں اللہ کی راہ میں جو خرش کرنا چاہتے ہیں اس فاؤنڈیشن کو لازمی دیں دیفنٹلی اس فاؤنڈیشن کے پیجز بھی بنے ہوئے ہوں گے انسٹرگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے لیے جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں اتنی ہی کام ہے ہارٹ ڈیزیز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ صرف وہ مابا پہ سمجھ سکتے ہیں جن کا بچہ ہارٹ ڈیزیز لے کے پیدا ہوتا ہے تو اس تکلیف کو خود سے سمجھنا بہت مشکل کام ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو جو لوگ اس بارے میں مدد کر رہے ہیں اس ڈیزیز کو لے کے مدد کر رہے ہیں فری علاج کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو بہت جزائے خیر دے آپ اس بچی کی ماں ہیں اور اس بچی کو اس سرجری سے پہلے کیا ٹریٹمنٹ دیتی رہی ہیں آپ شروع سے چلڈرن میں دکھاتی رہی ہیں اس کو پہلے اس کا چلڈرن میں بیٹیشنٹ کیا تھا نالی بھی ایک تانگ تھی پھر وہ لے لون کی ڈالی تھی انہوں نے پھر چار سال تک وہ ڈالی تھی پھر اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی تو پھر ادھر بھی اتنا ٹائم وہی بات سار نے کہی کہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلا جائیں تو پھر ہمیں یہ مسئلہ آتا تھا کہ اگر ہم باہر سے کروائیں تو ہمارے پاس اتنا رینجی نہیں تھا کہ ہم کروا سکیں تو پھر ہمیں کسی نے پاکستان ہارٹ فینڈیشن والوں کا چلڑوں والوں کا بتایا پھر ہم ان کے پاس گئے پھر انہوں نے ہمیں اتفاق سے انہوں نے ہمارا پریٹ کروایا بچی کا تو پھر اب ماشاء اللہ سات دن ہوئے پریٹ ہوا ہمیں بیٹے برکل تھی چار سے پانچ لاکھ روپے کا ایک بچے کا خرچہ ہے اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سرجریز کتنی ہوں گی بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اس فاؤنڈیشن کی ضرور ہیلپ کیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی رحمت رمضان افتار ٹرانسٹمیشن میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی